بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک دہشتگردی ریاستی دہشتگردی کی حد ہو گئی ہے اسلامباد میں خان صاحب پہنچے ہیں جوڈیشن کمپلیکس بے تہاشا شیلنگ اور وہاں بھی توڑ پھوڑ روک توڑ ساری پولیس والے اور جو نامعلوم افراد ہیں وہ پہنچ کے ریاستی دہشتگردی کر رہے ہیں جوڈیشن کمپلیکس کی طرف ادھر اسلامباد میں ریاستی دہشتگردی جو آئی جی اسلامباد میں کی ہے شرمناک ہے کہ گھر کے گیٹ توڑے خان صاحب کے زمان پاک میں اندر گھسے ہتیار اٹھا کے اور مجھے تو کوئی خواتین پولیس نہیں نظر آئیں لیکن جس طریقے سے یہ گھسے ہیں جیسے کوئی ہندوستان کی پولیس گستی ہے اوکیوپائٹ کشمیر کے اندر کشمیریوں کے گھروں میں ہم نے بالکل یہ اوکیوپائٹ کشمیر بنا لیا اور فلسطین زمان پاک کو اور آئی جی پولیس پہ پریس کانفرنس میں جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ شرمناک آدمی ہے اس کو شرم نہیں آتی اپنی پوری پولیس فورس کو یہ بدناب کر رہا ہے اور ایسے جھوٹ بول رہا ہے جبکہ یہ اصل ریاستی دہشتگرد ہے آئی جی پولیس اور اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ ساری عمر یہ نہیں اس عوضے پہ بیٹھا رہے گا اس میں دہشتگردی کے چارج لگیں گے اور یہ جھوٹ بولنا بند کرو اور اپنی ریاستی دہشتگردی بند کرو یہ لنڈن پلان ایک شخص کو بڑا عوضہ دینے کے لیے جو کمپرمائزز ریاست کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ریاست کی سٹریٹیجیک ایسٹس پہ ہو رہے ہیں وہ ساری قوم کو پتا ہے اور واضح اور ہوتا جائے گا لیکن یہ لنڈن پلان نہیں کامیاب ہوگی جو مرضی کر لو موسیقی موسیقی